موزیر خزانہ خیبر پختونخواہ اس وقت میڈیا سے گفتو کر رہے ہیں نفاقی حکومت سے حالانکہ ہم اپوزیشن کی گورنمنٹ ہے وہ سب سے کم ہے ایک سو سترہ عرب روپے کا اب کیونکہ ہم یہ ساری ایک سو سترہ کا ڈیفرینشل ہے ڈیفرینشل مطلب کہ جو وہ چاہتے ہیں سر پلس اور جو ہمارا فگر ہے ہم نے زیرو چھوڑا ہے تو ایک سو سترہ عرب روپے وہ اٹھ سو عرب میں سے کم ہے تو سب سے زیادہ جو ان کی سر پلس اور بجٹ میں جو فرق ہے وہ پنجاب کے گورنمنٹ کا ہے دو سو نینانوے عرب روپے کا اور سب سے کم جو ہے وہ خیبر پختونخواہ کے گورنمنٹ کا ہے اب یہ خیر کیونکہ ہم نے ان اگریمنٹس پہ صرف سائن نہیں کرنے ہم نے یہ ساری جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ چاروں صوبوں کے ساتھ مل کے وفاق کے ساتھ مل کے ان اشیوز پہ آگے رستہ نکالیں جو ہمیں تحفظات تھے وہ ہم نے ایک خط میں میں نے مجھے چیف منسٹر صاحب نے ڈریکٹ کیا میں نے لکھے یہ مفتا اسماعیل صاحب کو انتیس جون کو یہ خط لکھا تھا یہ بعد میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دیں گے اور اس میں ہم نے چھ پوائنٹس جو ہے وہ نکالے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہم آپ کے ساتھ سرپلس کے تارگٹس پہ اور جو مزید اس میں کنڈیشنالٹیز ہیں اس پہ کام کریں تو آپ نے ہمارے جو ہے وہ پانچ یا چھ ایشوز بڑے سالف کرنے اور میرے خیال میں یہ کوئی حال نہیں ہے اور ہم نے جانبوجھ کے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ اس کو خط کو جو ہے وہ ایسے لکھیں کہ آگے جانے کا راستہ ہو کیونکہ یہ جو آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے یہ ضروری ہے ملک کے لیے ضروری ہے کہ صحیح ڈیل جو ہے وہ سٹرائک ہو تو جو چھ پوائنٹس ہیں اور اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا پھر آپ جو ہے وہ سوال کریں اس میں پہلا پوائنٹ یہ تھا جو ایک مسئلہ چل رہا ہے افسوس کے ساتھ کہ وفاقی حکومت نے جو قبائلی ازلا کے لوگوں کو صحت کارڈ کے لیے فنڈ کر رہی تھی جس کا تقریباً چار یا پانچ ہرب روپیس سے زیادہ خرچہ نہیں آتا وہ انہوں نے یونی لٹری یعنی خود سے ان کو نکال دیا ہے ایک جولائے سے میرے خیال میں قبائلی ازلا کے لوگوں کے پاس صحت کارڈ کا کور نہیں ہے یہ غیر قانونی قدم ہے کیونکہ فلال جو پی سی وان ہے جو اپروف پی سی وان ہے اس میں قبائلی ازلا کے لوگ شامل ہیں ان اس پہ مشاورت ان سے بعد بار کرنے کی کوشش کی اس پہ جو فیصلہ لیا گیا تھا جب شوکت ترین صاحب فائنانس منسٹر تھے تو وہ یہ ہی تھا کہ یہ ٹرانسفر ہوگی خیبر پختونخواہ ہم خود چاہتے تھے لیکن اوبیسلی فنڈنگ کے ساتھ اور فنڈنگ کے ساتھ اس لیے کہ جب تک این ایف سی نہیں ہوتا ہمیں قبائلی ازلا کا کوئی پیسہ تھرو دی این ایف سی نہیں ملتا تو جو جو چیز وفاق چاہتی ہے کہ ہم قبائلی ازلا کے لیے سنبھالیں اس کی ساتھ فنڈنگ دینا ضروری ہے تو پہلی چیز یہ اچھا یہ نہ ہو میں آپ کو فگرز بتاتا ہوں تو تقریباً پانچ ارب روپے اگر میں وفاق کی بات مان لوں اور ان کو کور کر لوں تو پانچ ارب روپے مجھے جیب سے کور کرنے ہوں گے جو میرے باجٹ میں نہیں ہے تو میرا باجٹ جو بیلنس تھا وہ پانچ ارب روپے خسارے میں گئے اس کے بعد دوسری چیز دوبارہ افسوس سے قبائلی ازلا پہ اٹھارویں ترمیم پہ قبائلی ازلا کو این ایف سی کے تین پرسنٹ کا شیئر دینے پہ تمام جماعتوں نے جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے بات کی تمام جماعتوں نے پی ایم ایل این نے کی بلاول بھٹو زرداری نے کی محسن داور نے کی اے این پی نے کی مولانا صاحب نے کی حقیقت یہ ہے کہ پچھلے تین سالوں میں عمران خان صاحب نے قبائلی ازلا کا باجٹ چالیس ارب روپے سے ایک سو تیس ارب روپے پہ انکریز کیا بڑھایا اس حکومت نے یہ جو وفاقی رسورسز ہیں ہم جب اپنے رسورسز ملا لیں تو پچھلے سال قبائلی ازلا کا ڈیولپمنٹ باجٹ تقریبا ساٹھ ارب روپے ٹوٹل باجٹ جو ایکچول پیسے اویلبل ہونے تھے کوئی ایک سو ساٹھ ارب روپے تھے کیونکہ ہم اپنی جیب سے بھی کافی خرچہ قبائلی ازلا پہ کرتے ہیں پشاور کے پیسوں سے سوات کے پیسوں سے سادن پشتون خواہ کے پیسوں سے کیونکہ این ایف سی میں ہمیں وہ شیئر نہیں ملتا پہلی حکومت تھی جس نے قبائلی ازلا کا ڈیولپمنٹ باجٹ بھی کم کیا کرنٹ باجٹ بھی کم کیا ڈیولپمنٹ باجٹ کم کیا ساٹھ ارب روپے سے پچاس ارب روپے پہ جو وفاق کا شیئر تھا وہ چون ارب روپے سے پچاس ارب روپے پہ کم کیا اور حیرت کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وفاق کے ریسورسز بڑے ہیں فیڈرل ڈیویزبل پول بیس فیصد بڑا ہے تو میرے خیال میں یہ انتہائی غیر مناسب ہے اور کرنٹ باجٹ تنخواہوں اور ہسپٹلز اور سکولز چلانے کا بجٹ وہ ستتر ارب روپے سے ساٹھ ارب روپے پہ کم کیا ٹھیک ہے کلچر ہے کہ پاکستان میں کے جو بھی گورنمنٹ ڈیمانڈ کرتی ہے وہ زیادہ کرتی ہے لیکن یہ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ ہمارے اس سال کے اخراجات کیونکہ ہم قبائلی ازلا کو پورے پاکستان کے لیے سنبھال رہے ہیں یہ وہ علاقہ ہے جس نے بیس سال سب سے زیادہ قربانیاں دیئے اس سال کے اخراجات ستر ارب روپے سے زیادہ ہے وزر خزانہ خیبر پختونخواہ تیمور سلیم جھگرا کی پریس کانفرنس جاری ہے